بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے لیکن اس پر اس طرح سے اور اتنی بات نہیں ہوئی جتنی بڑی یہ ڈیویلپمنٹ ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے والا ہوں کچھ اشارے ہوں گے لیکن آپ سب بات سمجھ جائیں گے اب دیکھئے کہ شام حمد قریشی صاحب نے ایک بیان دیا تھا سعودی عرب جس پر ناراض ہو گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں بلاتا تو پھر پاکستان ایسے ممالک کے ساتھ مل کر ایک الگ سے گروپ تشکیل دے سکتا ہے یا ان سے بات کر سکتا ہے پھر اپنی سطح پر تو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سعودی عرب بہت پیچھے رہ گیا ہے آزربائی جان کے وزر خارجہ ترکی کے وزر خارجہ اور پاکستان کے وزر خارجہ کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں اعلامیں بھی سامنے آیا اب اگر میں یہ کہوں تفصیل میں میں جاتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ اب آزربائی جان ترکی اور پاکستان ایک ہو گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے میں دوبارہ دوہر آ دیتا ہوں پاکستان ترکی اور آزربائی جان ایک ہو گئے ہیں وہ اس لیے کہ ہر معاملہ ہر معاملہ جو ملکی سطح کا ہے تینوں ممالک کا اس پر بالکل ایک موقف ہو چکا ہے دیکھئے پاکستان اور چین بہت زبردست اتحادی ہیں ٹھیک ہے لیکن اسلاموفوبیا کی اگر بات ہوگی اسلام کی بات ہوگی تو چین ایک اسلامی ملک تو نہیں ہے لیکن پاکستان ترکی اور آزربائی جان تین اسلامی ممالک انہوں نے اب مقبضہ کشمیر کے حوالے سے ایک موقف اپنانے کا کہہ دیا ہے علامیہ بھی جاری ہو گیا ہے دستخط ہو گئے مقبضہ کشمیر پر ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا جو اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جاری ہے اس پر ایک ایک موقف تینوں کا ہوگا ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ تینوں ممالک کے لیے کچھ چیلنجز ہیں جس طرح پاکستان کا مقبضہ کشمیر کا معاملہ ہے اسی طرح سے ترکی کے لیے سائپرس کا بھی ہے اور ان کی گریس کے ساتھ یعنی اس میں دونوں طرف ایک مسلسل چپکلش ہے اسی طرح سے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان آپ کو پتا ہے جنگ بھی جو ہوئی ہے وہ نگرنو کاراباغ کے علاقے کے حوالے سے ہوئی ہے جہاں سردی علاقوں پر اب آزربائی جان نے یعنی ان علاقوں کو آزاد کروا لیا ہے اور فتح حاصل کی ہے تو اس پر بھی مبارک بات بھی دی ہے پاکستان نے وزیر خارجہ نے آزربائی جان کے وزیر خارجہ کو اور آزربائی جان کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے پاکستان نے جس طرح سے حمایت کی اس کی بات کرتا ہو آزربائی جان میں ایک نہیں آزربائی جان کا جھنڈہ نہیں تین جھنڈے لہرائے جا رہے تھے جنگ کے دوران آزربائی جان کا پاکستان کا اور ترکی کا اور آرمینیا نے تو یہاں تک خبریں چپائیں کہ یہ پاکستانی کمانڈوز ہیں جو لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف اور یہ آزادی دلوار ہیں ہیں ان علاقوں کو وہ اصل میں پاکستانی کمانڈوز کی ٹریننگ تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ تینوں ممالکہ ایک موقف اب جس طرح سعودی عرب کر رہا تھا گروپس تھے جس طرح یو اے ای اور سعودی عرب بہت زیادہ قریب ہیں بہرین ہے اسی طرح سے اب دیکھئے ہم کوئی اس کے خلاف نہیں ہے اس کے کوئی دشمنی میں نہیں ہے یہ میں بات کلیر کر دوں لیکن پاکستان اب اس طرف جا رہا ہے کہ ایسے ملکوں کا کٹھا کیا جائے جن پر پاکستان کے ہر موقف میں ان کی حمایت ہر موقف میں بلکل وہ ہمارے ساتھ ہوں تو یہ اس کا پہلا قدم ہے ترکی کا پاکستان اور آزربائیجان کا اب آپ دیکھئے ڈرامے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں ترکل ڈراما یہاں پر آ جانا بھئی سعودی ڈراما کیوں نہیں آیا اچھا اسی طرح سے اب مشترکہ طور پر ترکلالا ڈراما بنایا جا رہا ہے اور یہ ایک پاکستانی یعنی جب برے صغیر اس وقت ہوتا تھا تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے لیے لڑنے کے لیے مجاہد وہاں پر گئے ان کے حق میں لڑنے کے لیے ترکی تو ان پر ہی بیس کرتا ہے اس طرح کے کام اب تینوں ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دفاعی طور پر معاشی طور پر تجارت سرمایہ کاری تعلیم ثقافت سہت کا معاملہ بھی ہے وبا ہے اس وقت اس کے مقابلے کے لیے سائنس اٹکنالوجی ہو تینوں نے مل کر آگے بڑھنا ہے اب یہ ایک بڑا مضبوط گروپ بن گیا ہے اکٹ بن گیا ہے اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے آپ اس بات سے انتازہ لگائیے کہ روس جس کی بیس تھی آرمنیا میں جب آزربائیجان اور آرمنیا کی جنگ ہو رہی تھی خطرہ یہی تھا کہ روس بیچ میں آ جائے گا کیونکہ اس کی بیس بھی تھی آرمنیا کی اور پوری طرح سے آرمنیا کا ساتھ دے گا لیکن روس کیوں نہیں دے سکا بلکہ اس نے دونوں کے درمیان سلح کروائی اور یعنی سلح سے مراد یہ ہے کہ جنگ بندی کروائی اور اس میں آرمنیا میں آج تک اتجاج ہو رہا ہے کہ جی وہ علاقے تو اب جن پر ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ آزربائیجان کو دے دی ہے روس نے ہمارے ایسے اتحادی نے روس پر پریشر کس کا تھا پاکستان کا روس پر پریشر کس کا تھا ترکی کا ترکی کے ساتھ روس اب معاہدے کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک کے ساتھ جڑ رہا ہے روس تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کو اور ترکی کو نہ روز کر لے کیونکہ آزربائیجان کو اتنی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے پاکستان اور ترکی اب آزربائیجان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کتنا پاکستان نے اس کے ساتھ تعاون کیا احسان کیا مدد کی تو اب اس نے بھی یہ کیا ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کا ساروہ کام ہے وہاں بڑی تباہی ہوئی جنگ تباہی لے کر آتی ہے تو اس ریکنسٹرکشن میں اب پاکستان اور ترکی کمپنیاں ہوں گی پاکستان اور ترکی اس میں اب ساتھ ہوں گے تو یہ اب دیکھئے کہ تینوں ممالک اس حد تک اکٹھے ہو رہے ہیں اور جب یہ پتا چل جائے دیسنا آرمنیا کو پتا تھا کیوں چیخ رہا تھا وہ ترکی اور پاکستان کے خلاف کہ یہ پوری طرح سے اسی سپورٹ میں ہے اب بھارت کیوں خلاف ہو گیا ہے ترکی کے اور صدر طیب اردوان کے کہ وہ کشمیر پر مقوضہ کشمیر کی معاملے پر بلکل ان کا وہی سٹانس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ہے وہ ترکی کا ہے اب وہی بات آزربائیجان کی ہو گئی کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے وہی آزربائیجان پاکستان کا سٹانس ہے وہی آزربائیجان کا ہے پاکستان تو اس حد تک آگے گیا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو آرمنیا کو نہیں تسلیم کرتا اور وہ پاکستان ہے کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا جس طرح جگہ ہتھیائی گئی اس وجہ سے تو پاکستان ترکی اور آزربائیجان کا ہر موقف پر یعنی جو جو ان ممالک کے معاملات ہیں ان پر ایک ہونا پاکستان اور آزربائیجان پوری طرح سے ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ سائپرس کا معاملہ ہو یہی ممالک اگر پاکستان کی بات کریں مغزہ کشمیر پر وہی موقف اپنا لیا ہے انہوں نے پاکستان اور ترکی نے نکاراباخ کے لیے آزربائیجان کا موقف اپنا لیا ہے تو جو جو بھی علاقے تنازات ہیں اس ملک کے لیے جو بڑے اہم ہیں ان پر تینوں ممالک نے ایک دوسرے کی سپورٹ کا کہہ دیا ہے اور ایک موقف اپنا لیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے اب وہ جو بات تھی سعودی عرب نے کہا کہ جناب دباؤ ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اب پاکستان اس سے آگے دیکھ رہا ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی آنا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ آتے آپ دیکھئے کہ یہ اتنا بڑا ایک اکٹھ ہو گیا ہے اور یہ یقیناً او آئی سی کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ خطرے کی گھنٹی ہے یا پاکستان اس کے خلاف جا رہا ہے پاکستان اسی طرح اس طرح باقی ممالک اپنے ہم خیال ممالک کو جوڑ رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں تو اس سے ایک بڑی طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور جس طرح کے جی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں تو اب یہ میں سمجھتا ہوں او آئی سی کے لیے بھی اس کے ضمیر کو جنجھوڑنے کے لیے اور اس کو جگانے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے اب مختلف مالک سمجھ رہے ہیں کہ او آئی سی ایک بلکل وہی ہو گیا ہے او آئی سی یعنی کچھ نہیں کرنا ہو او آئی سی نے صرف کوئی کبھی کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دی یا کوئی قرارداد آگئی جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا اب دیکھئے گا یہ جو اب تین ملک کے کٹھے ہوئے ہیں ہر معاملے پر انہوں نے ایک موقف اپنانے کا اب اعلان کر دیا ہے اس کا امپیکٹ آپ آنے والے دیوروں میں دیکھئے گا انشاءاللہ جیسے جیسے سی پیک آگے بڑے گا جیسے ان کے درمیان ان تینوں ممالک کے درمیان مواصلات کا ایک میکنزم بنے گا تو کتنے آگے جائیں گے جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ترکی اور آزربائیجان کے وزارت خارجہ نے مقبوضہ کشمین میں انسانی حقوقی سنگین خلاف برزیوں اور اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہیں اور جان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی اقدار کے تحفظ کیلئے مشترکہ حکمت حملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے وزارت خارجہ میں سی فریقی مذاکرات ہوئے جس میں وزیر خارجہ شامد قریشی ترک وزیر خارجہ میلوت چاوش برادرانہ تعلقات ہیں دورانے مذاکرات تجارت سرمایہ کاری اور عمامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے مختلف پہلوں پر غور کیا گیا افغان عمل عمل یہ بھی دیکھئے افغانستان پر بھی تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں افغان عمل عمل کے حوالے سے بھی تبادہ خیال ہوا بین الاخوان مذاکرات کے انعقاد کو سراتے ہوئے پاکستان کے مسالحانہ کردار کی تعریف ہوئی وبا کے خلاف اور اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکم عملی کی بات ہوئی پاکستان، ترکی اور ازربائجان کے درمیان تجارت، معیشت، تعلیم، سنت، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے والے سے اس پر تفصیل سے مشاورت ہوئی ہے اور دہشتگردی، بشمول ریاستی دہشتگردی یعنی وہ جس طرح بھارت کا راہ ہے اس کی مضمت کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور ہوا ہے یہ دیکھئے یہ سٹیٹمنٹ ہے ریاستی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور ہوا ہے اور مذاکرات کے بعد تینوں وزرائے خارجانے مشترکہ علامیہ پر دستخط بھی کر دیئے ہیں تو یہ اب دیکھئے ایسے بھارت میں خطرے گھنٹیاں نہیں بجھ رہی کوئی ایسا ہے ملک جو بھارت کے ساتھ کھڑا ہو جس نے اس طرح کی بات کیا تو یہ اب جو بھارت ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے اس کے خلاف اب ترکی آزربائیجان اور پاکستان وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پہلے الحمدللہ اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ سوشل ملیوے پر بات کر رہے ہیں کہ جی جس طرح یہ علاقے آزربائیجان نے پاکستان اور ترکی کی مدد سے آزاد کروائے ہیں سردی علاقے آرمینیا سے دوبارہ حاصل کیے ہیں جو کتنے سالوں سے اس کے قبضے میں تھے آرمینیا کے انشاءاللہ اب آگے مقبوضہ کشمیر کی باری ہے یہ ایسے ہی نہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی امنگیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ مستقبل میں یہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے تینوں کا اتحاد بننے جا رہا ہے اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہو گیا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات